ہر عام و خاص یہ جانتا ہے کہ حدیث صحیح ہوتی ہے حسن ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے یہ سب جانتے ہیں لیکن کیا اس بات کی پہچان ہے کہ حدیثیں صحیح ہوتی کیا ہے کس کو حدیثیں صحیح کہتے ہیں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے تو یہ ہر حدیث کے طالب علم اور عوام الناس اور ہر آدمی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث صحیح ہوتی کیا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ ارز کروں گا کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے حدیث صحیح کی تعریف جو محدثین اکرام نے جو آئمہ مستلح الحدیث نے آئمہ اصول فی الحدیث نے جو تعریف کی ہے وہ میں ارز کرتا ہوں وہ یہ ہے یہ تعریف ہے اس کی اب میں یہ تھوڑی تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں پانچ چیزوں کا ذکر ہے حدیث صحیح میں پانچ چیزوں کا نمبر ایک اتصال سند یعنی وہ جو حدیث ہے اس کی جو سند ہے سارے اس کے جو راوی ہیں وہ ملے جلے ہوں متصل ہوں ان میں سے کوئی ایک راوی حضف نہ ہو اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو منقطع ہے وہ حدیث یعنی جو راوی ایک حضف ہو گیا اس کے درمیان وہ پھر اس کو زوف کی طرف لے کے جائے گا تو کوئی راوی اس میں رہ نہ گیا ہو نہ ایک راوی رہا ہو نہ دو راوی رہے ہو بالکل جیسے جیسے کسی نے سنی ہے اسی طرح ہی وہ مکمل طور پر حدیث ساری کی ساری بیان کر دی گئی ہو اس کو کہتے ہیں اتصال سند یعنی سند کا ملا ہوا ہونا درمیان سے کوئی راوی رہ نہ گیا ہو جو بیان کرنے والا ہو دوسری ہے بنقل العدر یعنی اس کو روایت کرنے والا راوی عادل ہونا چاہیے فاسق سے بچا فسق سے بچا ہوا ہونا چاہیے فاسق نہیں ہونا چاہیے جھوٹا نہیں راوی ہونا چاہیے اور وہ شریعت متحرہ پر عمل کرنے والا راوی ہونا چاہیے اس راوی کو کہتے ہیں عادل یعنی ایسا راوی جو سکہ راوی ہو اس میں کسی قسم کا کوئی فسق موجود نہ ہو اس کو کہتے ہیں عادل راوی اور دوسرا بات نے یہ بھی کہا ہے من استقام دینہو جو دین مطین پر استقامت اختیار کرتا ہے اس کو عادل راوی کہا جاتا ہے تیسری چیز آگی تام الزبد یعنی اس کا حافظہ جو ہے وہ صحیح ہو اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ حافظہ صحیح ہو اس حافظے سے مراد کیا ہے حافظے کے صحیح ہونے سے اس مراد یہ ہے کہ جس وقت اس نے وہ حدیث لی تھی سنی تھی تو اس حدیث کے لینے تک اور اس کو بیان کر دینے تک اس کا حافظہ صحیح ہو یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی جوانی میں تو حدیث صحیح بیان کر دی اور آخری عمر میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا تو کہے نہیں جی اس کا حافظہ کمزور ہو گیا اور اس کی جو پہلی روایت ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ جب وہ اس نے حدیث کو امانت کے طور پر اٹھایا تھا تو اس کے اٹھانے سے لے کر اس کے بیان کرنے تک کا درمیان والا اس کا حافظہ ٹاپ کا ہو کمال کا ہو وہ چیز کو سن کر بین ہی اسی طرح اس کو ادا کر سکتا ہو اس کو کہتے ہیں اور اس میں سے پھر کون سے چیز نکل جائے گی اس میں سے جو حافظہ کمال کا ہو اس میں وہ شخص نکل جائے گا جو بات کو سن کر غفلت برتا ہے یا خطائیں کرتا رہتا ہے کوئی بات سنتا ہے تو اس میں غلطی کر جاتا ہے تو یہ تھی تیسری چیز یہاں تک تین چیزیں بیانو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے ایک سند متصل ہو راوی حضف نہ ہو اور دوسرا راوی عادل ہو وہ جھوٹ نہ بولتا ہو وہ فاسق نہ ہو اگر ایسا ہوگا تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ وہ مضبوط حافظہ والا ہو جب اس نے امانت اٹھائی تھی اور ادا کر دی تو اس کا حافظہ کمال کا تھا وہ غفلت نہیں برتا تھا وہ خطا نہیں کرتا تھا ایسا رہا تین چیزیں چوتھے چیز وہ شاز نہ ہو شاز کیا ہوتا ہے یعنی ایک بہت سکہ راوی ہے بہت ہی مضبوط راوی ہے راوی کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو یہ مثال دینا چاہتا تو سمجھانا چاہتا ہوں یہ القفایہ فی علم الروایہ جو خطیب بغدادی کی کتاب ہے انہوں نے یہاں پر یہ ایک بات لکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں انہوں نے جو ایسے محدث بابن فی المحدث المشہوری بالعدالت والثقہ وہ حضرات جو اپنی عدالت والثقہت میں مشہور ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت مالک بن آنس حضرت سفیان سوری سفیان بن عیینہ شعبہ بن الحجاج امام اوزائی لئیس بن سعد حماد بن زید عبداللہ بن مبارک یحیٰ بن سعید القطان عبدالرحمن بن مہدی وقیع بن الجراح یزید بن حارون افان بن مسلم احمد بن حنبل علی بن المدینی اور یحیٰ بن معین انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ وہ راوی ہے جن پر اتراز نہیں کیا جا سکتا اگر ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات آتی ہے جو کم سکہ ہے تو پھر اس کم سکہ والی روایت کو چھوڑ کر یہ جو زیادہ سکہت والے لوگ ہیں ان کی روایت کو لیا جائے گا تو مطلب کیا ہے کہ ایک کمزور راوی ان سکہ لوگوں کی مخالفت کرے تو اس کو شاز کہتے ہیں جو اپنے سے زیادہ ترجی جس کو محادثین اکرام دیتے ہیں یہ حدیث میں یہ ایسی حدیث بیان کرتا ہے کہ ان کی حدیث کے خلاف ہے تو یہ شاز ہو جائے گی لہذا جو زیادہ تقویت والی روایت ہے اس کو لیا جائے گا پانچمیں چیز وہ معلول نہ ہو یعنی اس میں علت نہ ہو اس حدیث میں کوئی ایسی وجہ اور سبب نہ پایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس حدیث کو آپ ضعیف کہنے پر مجبور ہو جائے اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں محادثین اکرام بھی اس کی مثال دیتا کہ ایک شخص ہے وہ ملک شام میں جاتا ہے اور وہاں کے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے یہ حدیث ملک شام میں لی تھی تو ان نے پوچھا کہ ان نے یہ کب روایت لی تھی تو کہا کہ یہ انہوں نے یہ جو روایت انہوں نے لی تھی یہ انہوں نے ون فارٹی میں لی تھی ان سے پوچھا نا تو ان نے بتایا کہ یہ روایت میں نے ون فارٹی میں لی تو ان نے کہا وہ تو ون فارٹی میں وہ جن سے آپ نے روایت لی ہے وہ تو فوت ہو چکے تھے وہ تو ون تھرٹی میں فوت ہو چکے تھے تو آپ کی روایت لینے سے دس سال پہلے وہ فوت ہو چکے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ امام ملک شام گئے تھے لیکن وہاں پہ وہ جس انسان کا نام لے رہے ہیں اس کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی وہ وہاں پہ شامل نہیں تھا تو پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک علت مل گئی ایک وجہ مل گئی اور یہ علم بہت مشکل ہے جو العلل کا علم ہے یہ بہت مشکل ہے حدیث میں اس کو تلاش کرنا وجوہ تلاش کرنا کہ کہیں یہ راوی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا اس سے سمائی نہیں ہو وہاں اس نے حدیث ہی نہیں سنی ایسا تو نہیں ہے کہ جب وہ گیا تھا تو وہ وہاں پر تھا ہی نہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حدیث معلول نہ ہو یعنی اس کی کوئی ایسی وجہ سامنے نہ آ جائے کوئی علت کوئی سامنے نہ آ جائے جس کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو جائے تو اس اعتبار سے یہ پانچ چیزیں اگر کسی حدیث میں پہلی تین چیزیں پائی جائیں اور دوسری دو چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ حدیث صحیح ہوگی اس کو کہتے ہیں حدیثیں صحیح اب جو انسان ان چیزوں پر واقفیت رکھتا ہے حلل پر واقفیت رکھتا ہے دوسری روایات پر واقفیت رکھتا ہے تو وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یعنی اس حدیث کی کیا حصیت ہے دوسرا ایک اور بات ایک دوسری قسم ہے حسن لی ذاتی اس کو صحیح لی ذاتی کہتا ہے ایک دوسری قسم ہے حسن اگر وہ حسن لی ذاتی ہی چند مل جائیں تو وہ صحیح لی غیر ہی بان جاتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ صحیح کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اپنی ذات کی اعتبار سے ان پانچ شرائط کی اعتبار سے صحیح ہو اور ایک وہ جو کسی غیر کی وجہ سے یعنی حسن کی وجہ سے صحیح اس کو صحیح لی غیری کہا جاتا ہے یہ حدیثیں صحیح ہیں اب جو امام اپنی کتاب کا نام صحیح رکھتا ہے یعنی صحیح بخاری صحیح ابن خزیمہ صحیح ابن حبان صحیح مسلم جو اپنی کتابوں کا نام صحیح رکھتا ہے وہ ان پانچوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ اس سند میں پہلی تین چیزیں پائی جائیں اور دوسری جو دو چیزیں ہیں وہ نہ پائی جائیں پھر وہ اس حدیث میں ریسرچ کرتا ہے تحقیق کرتا ہے پھر جو ان شرائط کے مطابق ہوتی ہے اس کو لے لیتے ہیں جو نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو کسی اور درجے پہ پھر لے کے آتے ہیں تو یہاں یہ بات ذین میں رکھیں اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حدیث موضوع ہو گئی ہے یا ضعیف ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح کے درجے سے نیچے آگئی ہے وہ صحیح لے گئی رہی ہو گئی ہے وہ حسن لی ذات ہی ہو گئی ہے وہ حسن لے گئی رہی ہو گئی ہے وہ نیچے درجوں پر آگئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے بعد محدیثین اکرام لکھ دیتے ہیں لا یسخ یہ حدیث صحیح نہیں ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے تو اس سے یہ مراد قطع نہیں ہے بندہ یہ کہہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہو گئی ہے وہ اپنے نیچلے والے درجے پہ آ جاتی ہے لیکن وہ قابل قبول رہتی ہے تو یہ صحیح حدیث کے بارے میں مختصر سی وضاعت تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے حسن کی تعریف اور اس پر بیان انشاءاللہ ہمارا ایک الگ ہوگا اللہ رب العزت ہماری انقاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہر عام و خاص کو ان چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعالی وصحابی جماعین برحمتی کا یا رحم الرحمن